اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آوڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ کوسر چاندپوری کی کہانی مسنوئی بیوی نرملا کی حسین اور پرکیف راتوں پر کئی دن سے بیوگی کا سا سوگ مسلط تھا وہ اپنے کمرے میں تنہا مسہری پر پڑی کروٹیں بدلا کرتی اور ساری ساری رات جاکر سنہا کا انتظار کرتی رہتی مسٹر سنہا اول تو رات کو غائب رہتے اگر کبھی گھر آ بھی جاتے تو لکھنے کے کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھے کچھ سوچا یا لکھا کرتے نرملا کے لیے ان کی بیروزگاری تکلیف دے ضرور تھی شوہر کا افلاس بیوی کی جوانی کے لیے وہی حکم رکھتا ہے جو خضاں باغ کے لیے مگر ایسی نوکری اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی جو شوہر اور بیوی میں محض پیسے کے لیے جدائی کا باعث بن جائے مسٹر سنہا نے چند روز قبل یہ مسرط انگیز اطلاع دی تھی کہ انہیں پانچ سو روپے ماہانہ کی جگہ مل گئی ہے اور اب نرملا کی پیاسی آرزویں جو اس کی بیکاری کی وجہ سے کبھی سہراب نہ ہوئی تھی تشنا نہ رہ سکیں گی پہلے ہی مہینے میں روپیے کی وہ ریل پیل ہوگی کہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے نرملا عورت تھی مگر بے عقل نہ تھی اسے حیرت ہوئی کہ سنہا کو بیئے کی سند لیے تین چار سال ہونے کو آئے اور سخت کوشش کے باوجود انہیں اب تک سو روپے کی نوکری بھی نہ ملی اب ایک دم سے پانچ سو روپے کی جگہ کیوں کر مل گئی ہر چند لڑائی کے زمانے میں جب آدمی اور اجناس کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں یہ بات زیادہ تحجب انگیز نہ تھی مگر بحث تو یہی تھی کہ سنہا کو کسی جنگی ادارے میں ملازمت کرنی بھی چاہیے جس نوجوان نے ایک طویل رومان کے بعد دل کی دھڑکنوں میں ذرا سکون پیدا کیا ہو کیا وہ جدائی کی قیامت خیز راتوں کے مسائب برداشت کرنے کو پھر بھی تیار ہو سکتا ہے پھر سنہا نے بڑے وسوق کے ساتھ کہا تھا کہ ان کی ملازمت کو کسی جنگی ادارے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں اور کام بھی ایسا ہے جس میں بہت زیادہ انہماغ درکار نہ ہوگا سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ دفتر میں حاضری کی پابندی سے بھی وہ آزاد رہیں گے پہلا مہینہ ختم ہوتے ہی مسٹر سنہا ایک ایک روپے کے بلکل نئے نوٹوں کی پانچ گھٹیاں جیب میں بھر کر لائے اور یکے بعد دیگریں نرملا کی پھیلے ہوئی گود میں ڈال دیں اس کے پتلے پتلے گلابی ہوت مسررت کی ہنسی سے متحرک ہو گئے جیسے گلاب کے پھول کی نرم و نازک پتیاں ہوا سے ہلنے لگتی ہیں بڑی بڑی سرمگی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی اس نے ضروریات کی سب چیزیں بازار سے مگا لی پھر بھی بہت سے روپے بچے رہے مگر دوسرا مہینہ شروع ہوتے ہی پتا چلا کہ یہ سب کچھ محبت کی سہانی راتوں کو بیچ کر اس نے حاصل کیا ہے اور سنہ کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ راتوں کو غائب رہ کر بھی اپنے فرائض کی بجاوری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے بلکہ دن کو بھی لائبریری میں بیٹھ کر گھنٹوں انہیں لمبے لمبے مزامین لکھنا پڑتے ہیں نرملا حیران تھی اور مسلسل سوچ رہی تھی کہ محبت کا پودا افلاس کی خوشک سالی میں زیادہ ہرا بھرا رہتا ہے یا امارت کی تیز اور مسلسل بارش اس کی نشو نمہ کے لئے زیادہ موضوع ہیں ساون کی گھنگور گھٹائیں آسمان پر چھائی ہوئی تھیں بجلی کوند رہی تھی بادل گرج رہا تھا توفانی ہوائیں زور شور سے چل رہی تھی فضاء پر ایک عجیب خمار تاری تھا سنہ کے بنگلے سے شہر کو جانے والی سڑک بلکل سنسان تھی اور آسمان پر کوندنے والی بجلی کبھی کبھی اسے چمکا دیا کرتی تھی پانی کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی نرملا کو سونی سیچ پر کروٹیں بدلتے بدلتے الجھن ہونے لگی تھی اس کی آنکھیں جل رہی تھی مگر نیند نہ آتی تھی دفتن اس نے سرہانے لگی ہوئی گھڑی کو دیکھا جو تین بجا رہی تھی پھر اٹھ کر ٹہلنے لگی اب تک نہیں آئے ایسی بھی کیا نوکری دن رات نوکری صبح و شام نوکری نہ کھانے پینے کی فکر نہ ہسنے بولنے کا وقت آج تو صاف صاف مجھے ان سے کہہ دینا چاہیے کہ دولت مجھے نہیں چاہیے محبت کو میں سونے کے مول بھی نہیں بیچ سکتی وہ ٹہلتے ٹہلتے دروازے کے قریب آگئی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی رات کی خاموش اور شباب انگیز فضا نے اسے اتنا محف کر دیا کہ دیر تک اسی طرح کھڑی ہوئی پیڑوں کی مستانہ جنبشوں پانی برسنے کی ترنم خیز آوازوں اور بجلی چمکنے کی باداریز بجلیوں کو دیکھتی رہی دفتن اس نے دیکھا بھیگی ہوئی سڑک پر دو بجلیاں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں شواؤں کا رخ اسی کے بنگلے کی طرف تھا جلد ہی توفان کسی تیزی سے ایک سیاہ رنگ کی موٹر دروازے پر آ کر رکھی اور مسٹر سنہا برساتی اوڑھے اترے ان کے ساتھ ایک اور دراز قامت انسان تھا اس نے بھی برساتی پہن رکھی تھی سب سے زیادہ عجیب چیز جس سے نرملا کا ماتھا تھنکا یہ تھی کہ سنہا اور نووارد کے پیچھے پیچھے ایک نازوک اندام عورت بھی بنگلے میں داخل ہوئے جس کے لال بھبوکا سے رخصار روشنی میں خالص سونے کی طرح دمک رہے تھے موٹر فوراں واپس ہو گئی اور یہ تینوں لائبریری میں چلے گئے نرملا کا دل دھڑکنے لگا وہ رات کے سناٹے میں سنہا کے ساتھ ایک حسین اور جوان عورت کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی یقیناً مسٹر سنہا کے اخلاق پر اسے شبھانا تھا مگر مرد کی فطرت کو ہمیشہ اس نے بھک سے اڑ جانے والے مادے سے مشابہ خیال کیا تھا جس کے قریب حسن کی چنگاریوں کا سلگنا کسی خطرے ہی کا پیش خیمہ تصور کیا جا سکتا تھا وہ اخلاقی حدود کو توڑ کر کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں لائبریری کی کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی سنہا اپنے ساتھیوں سے اجنبی اور غیر معنوس زبان میں گفتگو کر رہے تھے نرملا کو معلوم تھا سنہا عرصے تک چین اور جاپان میں رہ چکے تھے معمولی غور کے بعد وہ سمجھ گئی کہ باچی چینی یا جاپانی زبان میں ہو رہی ہے کبھی کبھی دوران گفتگو میں انگریزی سے بھی کام لیا جاتا خصوصا جب نو وارد مرد اور عورت میں گفتگو ہوتے ایک مرتبہ ذرا مسکراتے ہوئے نو وارد مرد نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا مستر سنہا میں آپ کی کامیابی پر بہت مسرور ہوں مستر سنہا نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور دونوں نو وارد نہایت گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کر کے پیدل چلے گئے مستر سنہا نے کاغذات کا بیک کھول کر اس میں سے چند لفافیں نکالے اور دو تین موٹی موٹی کتابوں میں الگ الگ انہیں رکھا اور لائبریری بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے غالباً وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور آج کی موصلہ دھار بارش میں بھیگے بھی تھے اس لیے لیٹتے ہی سو گئے جب ان کے خراتے حیبتناک انداز سے بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے نرملہ نہایت احتیاط سے کیوار کھول کر داخل ہوئی اور لائبریری کی چابیوں کا گچھا سنہا کے کوٹ کی جیب سے نکال کر الٹے پاؤں لوٹائی اس نے بڑی اجلت کے ساتھ لائبریری کھولی پھر علماری سے ان کتابوں کو نکالا جن میں سنہا نے لفافیں چھپائے تھے باری باری اس نے ہر لفافے سے کاغذات نکالے انہیں غور سے پڑھا بعض تحریروں کے رسم الخط کو وہ بلکل نہ سمجھ سکی البتہ انگریزی کے چند کاغذات اور کچھ تصاویر دیکھ کر اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مستر سنہا بنگال کی ایک عیسائی دوشیزہ سے شادی کر چکے ہیں جس کا نام میری ہے اسے ساتھ لے کر انقریب وہ کسی جزیرے میں جانے والے ہیں جہاں یہ دونوں مل کر جاسوسی کے فرائض انجام دیں گے نرملا نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگا لیا کہ اس کا شوہر جاپان کی کسی انقلابی جماعت کے جال میں پھنس گیا ہے اور اسے اس جال میں پھنسنے والی یہی عورت ہو سکتی ہے جو اب اس کی بیوی بن چکی ہے نرملا کچھ دیر تک سوچتی رہی اس کے موں پر ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا رہا بلاخر وہ تھر تھر کاپنے لگی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا کئی بار اس نے زور سے مٹھیاں بند کی پھر کھول دیں اس نے مشہور محب وطن رابندلناٹ ٹیگور کی یونیورسٹی میں انگریزی اور بنگلہ زبانوں کی عالی تعلیم پائی تھی اور اسے ٹیگور کی چند ایسی نظمیں اب تک یاد تھیں جن میں حب الوطنی کی تعلیم دی گئی تھی اس کی رگرگ میں وطن کی محبت کا خون جوش زن تھا پھر وہ عورت تھی اور شوہر کو تنہا اپنی ملک خیال کرتی تھی وہ محبت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہ کرتی تھی عورت کی فطرت ہر زخم کو برداشت کر سکتی ہے مگر رقابت کی خراش اس کی روح کو خونچکاں بنا دیتی ہے اور اس کے خمیر میں انتقام کا جوش خصوصاً شوہر کے خلاف صرف اسی ایک جذبے سے پیدا ہو سکتا ہے بدقسمتی سے نرملا ان مختلف جذبات سے دو چار تھی اس کا شوہر وطن سے بھی بغاوت کر رہا تھا اور محبت سے بھی وطن کا باغی ممکن ہے کسی وقت بخشا جا سکے مگر محبت کے غدار کو کسی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا نرملا سنہا سے والہانہ محبت کرتی تھی اب سے چند لمحہ پہلے اسے گمان بھی نہ تھا کہ اس کی سچی بے لاغ اور بے پایا محبت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن یہ خادثہ ہو چکا تھا اس کی محبت بری طرح ٹھکرا دی گئی تھی اور اس کے دل کو بے دردی کے ساتھ رون دیا گیا تھا اب محبت کے رنگین تصورات اس کے دماغ میں نہ تھے بلکہ انتقام کی آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اٹھئے صبح ہو گئی اس نے مسٹر سنہا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو بے خبر پڑے سو رہے تھے صبح ہو گئی ابھی سے معاف کیجئے میں نے غلط کہا مجھے یوں کہنا چاہیے تھا سوئیے رات ہو گئی رات ہو گئی کیا مانی کیا صبح ہونے سے پہلے رات ہو گئی اندھیر ہو گیا رات اور اندھیرے میں فرق ہی کیا ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ رات ہو گئی دل بدل گئے غداری فریب وطن فروشی اور اسی قسم کی اخلاقی ایوب کی تاریکیاں ہمارے گھر پر چھا گئیں کیسی غداری کیسا فریب اور کیسی وطن فروشی کسی کی محبت کو ٹھکرا کر اس کی زندگی برباد کر دینا کسی کی آرزووں کو پامال کر کے اس کے مستقبل کو تباہ کر دینا اور پھر مادر وطن کی چادر عصمت پر دست درازی کرنا یہی غداری فریب اور وطن فروشی ہے لیکن میں نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے میں نے تو اپنی شکم پوری کے لیے ایک ذریعہ پیدا کیا ہے شکم پوری کے لیے ان پاک چیزوں کا خون کرنا کہاں کی ہمیت ہے یوں تو بھوک میں سب کچھ جائز ہے مگر میں نے کسی پاک یا ناپاک چیز کا خون نہیں بہایا نرملا خاموش رہیے مستر سنہ میرا نام زبان پر نہ لائیے میں ایک بار فریب کھا سکتی ہوں بار بار نہیں کھا سکتی ساپ ایک ہی مرتبہ کسی سادہ لہو انسان کو ڈسنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے زہر کا تجربہ کر لینے کے بعد کوئی شخص اسے دوبارہ کٹنے کا موقع نہیں دے سکتا تم کیا کہہ رہی ہو نرملا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں آپ کو سمجھانا بھی نہیں چاہتی مجرم کو اس کے جرم کی تفصیلات بتانا ضروری نہیں صرف سزا دے دینا کافی ہے میں اس اصول کو بالکل تسلیم کرتا ہوں نرملا تم مجھے سزا دے سکتی ہو میں کبھی تم سے اپنے کسی جرم کے مطالق تفصیلات بتانے کا مطالبہ نہیں کروں گا لیکن غدار وطن اور محبت کے غدار کی سزا صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اسے گولی سے اڑا دیا جائے وطن کی غداری سے بحث نہ کرو یہ معاملہ حکومت کے سپورٹ کر دو البتہ محبت کی غداری کا فیصلہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں لیکن اس سخت جرم کی پاداش میں مجھرم کا گولی سے اڑا دینا کافی نہیں اس سخت جان انسان کے لیے جو محبت کی بارگاہے بے نیاز سے مو پھیرنے کا ارادہ بھی کرے تمہارا تیرے نگاہ کافی ہے نرملا اس میں وہ طاقت ہے جو توپ اور طفنگ میں نہیں اچھا میں جو حکم دوں اسے تسلیم کیجئے نرملا کہو کیا چاہتی ہو مستر سنا ہستے ہوئے بولے میری کو طلاق دیجئے اور کیا جلدی کہو نرملا نوکری چھوڑ دیجئے وہ بہت جوش کے ساتھ یہ جملہ ختم کر کے خاموش ہو گئی اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں جو مستر سنا کے چہرے پر جمع ہوئی تھی آنسو برسانے لگیں اور آنسووں کے ان قطروں میں نرملا کے حکم کو منوالینے کی اتنی زبردست طاقت پنہا تھی جو طوفانوں اور سائلابوں میں بھی نہیں ہوا کرتی مستر سنا کا دل اپنی تمام سرتابیوں کے باوجود نرملا کے سامنے جھگ گیا اس نے اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ نرملا کی مہراب عبرو کی طرف رخ کر کے محبت کے بے شمار سجدے کیے مگر مستر سنا کو سوچ کر سنبھل گئے اور ہستے ہوئے بولے نرملا ملازمت تو چھوڑوں مگر گھر بیٹھے پانچ سو روپے مجھے کون دے گا تمہارے ہوتوں کے لئے سرخی اور رخصاروں کے لئے غازہ میں کیوں کر مہیا کر سکوں گا قیمتی اور خوبصورت ساریاں کہاں سے لاؤں گا تمہارے لئے اور پھر اپنے لئے ولایتی شراب کی بوتلیں اور مکھن کے ڈبے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں میں کیوں کر خرید سکوں گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ شراب اور مکھن کے لئے محبت بیچ سکتے ہیں میں ساریوں کے لئے اپنا دل فروغ نہیں کر سکتی نرملا ملازمت میں نہیں چھوڑ سکتا اور جب ملازمت سے دست کشی ممکن نہیں تو میری کیوں کر چھوٹ سکتی ہے تم نوکری چھوڑنے پر زور دوگی تو ممکن ہے مجھے جیل جانے کے لئے مجبور ہونا پڑے اور میرے حکم سے سرطابی کرنے کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے اچھا تو مجھے سوچنے کا موقع دو کیا فیصلہ کیا مسٹر سنہاپ نے میں ابھی کچھ بھی نہیں سوچ سکا ظاہر ہے کہ فیصلہ کچھ سوچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا محلت ختم ہو چکی مگر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا اس تذبذب سے کام نہیں چلے گا میں چاہتا ہوں تم مجھے تذبذب میں رہنے کی اجازت دو ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو حکومت کے سپورٹ کر دوں گی لیکن میرے دل پر صرف تمہاری ہی حکومت ہے یہ غلط ہے اب آپ کے دل کا تخت دو بادشاہوں کے زیر نگی ہیں پھر یہ اچھا ہے کہ تم مجھے خدا کے حوالے کر دو مسٹر سنہاپ یہ معاملہ اتنا نازک اور اہم ہے کہ میں جلد اس کا تصفیہ کرنا چاہتی ہوں اس پر میرے مستقبل اور میری زندگی کا انحصار ہے کہیے آپ نے میرا حکم مان لیا بلکل نہیں نرملا میں کچھ ماننے اور منوانے کی حدود سے بہت آگے بڑھ گیا ہوں میں زبردستی آپ کو کھینچ کر ان حدود کے اندر لانا چاہتی ہوں اور میں جن حدود کو عبور کر لیتا ہوں پھر ان کے اندر آنے کو اپنی قوت عمل کی توہین سمجھا کرتا ہوں دیکھیں مستر سنہا میں خوشامت کرتی ہوں منت و سماجت کرتی ہوں میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں ایسا خطرناک اقدام نہ کیجئے مردوں کے قدم ڈگمگایا نہیں کرتے جو پاؤں اٹھ چکا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا پھر کیا میں آپ سے نا امید ہو جاؤں تمہیں اختیار ہے یہ کہہ کر سنہا گھر سے باہر چلے گئے نرملا دیر تک سنگار میز پر بیٹھی روتی رہی آئینہ جو اسے مسرور دیکھنے کا عادی تھا حیرانی کے ساتھ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا نرملا پر ایک جنون سا تاری ہو گیا وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی ہیلو میں ہوں نرملا مستر سنہا کے بنگلے سے بول رہی ہوں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ میں دشمن کے ایک جاسوس کو فوراں گرفتار کرانا چاہتی ہوں تاخیر کرنے میں ممکن ہے وہ خطرناک کاغذات اور نقشے جو اس کے قبضے میں ہیں زائے ہو جائیں کیا نام ہے اس جاسوس کا مستر سنہا آپ سے ان کا کیا تعلق ہے اور آپ کو کیوں کر یقین ہوا کہ وہ دشمن کے جاسوس ہیں سنہا میرے شوہر ہیں میں نے ان کی لائبریری میں ایسے کاغذات دیکھے ہیں جو ان کے جاسوس ہونے کی شہادت دیتے ہیں وہ رات کو اپنے غدار ساتھیوں کے ساتھ مختلف قسم کے مشورے کرتے رہے ہیں آپ کی اس قیمتی اطلاع کا شکریہ میں سب کو سمجھ گیا اور ابھی آپ کے بنگلے پر آتا ہوں چند منٹ کے بعد کتھے رنگ کی اقیمتی کار مستر سنہا کے بنگلے میں داخل ہوئی اور مستر جوزف سپریٹنڈنٹ پولس اپنی مخصوص وردی زیبتن کیے موٹر سے اترے پختہ فرش پر ان کے چلنے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی نرملہ موٹر آتے ہی سمجھ گئی تھی اس کے یہاں کون آ رہا ہے وہ باہر آئی اور اپنے معزز مہمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی مستر سنہا غسل خانے میں ہے آپ لائبریری میں چل کر پہلے وہ کاغذات دیکھ لیجئے مستر جوزف زیرے لب مسکراتے ہوئے نرملہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جو بہت تیزی کے ساتھ ہاپتی ہوئی لائبریری کی طرف جا رہی تھی دیکھئے ذرا ان لفافوں کو کھول کر پڑھئے وہ آرام کرسی پر بیٹھ گئے اور غور سے کاغذات دیکھنے لگے پھر جلدی کھڑے ہو کر بولے میں مستر سنہا سے ملنا چاہتا ہوں آپ انہیں میرے آنے کی اطلاع کر دیجئے دیر تک سنہا اور جوزف گفتگو کرتے رہے کبھی کبھی ہلکے ہلکے قیقہوں کی آوازیں کمرے میں گون جاتے تھیں بلاخر جوزف مستر سنہا کو اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے اور چلتے وقت نرملہ کے کان میں کہے گئے سنہا اس وقت سے میری حراست میں ہے ان پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا مجھے امید نہیں کہ وہ سزا سے بچ جائیں حکومت سے زیادہ انہوں نے ایک عورت کی توہین کی ہے مگر اس معاملے میں آپ کی شہادت سب سے زیادہ اہم ہے مجھے امید ہے آپ اپنے فرائض کو آخر تک پہچانیں گی آپ اتمنان رکھئے مستر جوزف موٹر ہوا میں سنناٹا پیدا کرتی ہوئی چلی گئی نرملہ اسے دیکھتی رہی وہ بہت دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کو دیکھتی رہی حالانکہ موٹر بہت دیر پہلے چمکتی ہوئی شفاف سڑک کے پیچ و خم میں گم ہو چکی تھی نرملہ دیواناوار مستر سنہا کی مسہری پر گر گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی ہیلو کہاں سے مستر سنہا کے بنگلے سے آپ کہاں سے بولتے ہیں مستر جوزف کے بنگلے سے کہیے آپ کون ہیں میں ہوں سنہا اور تم شاید میرے چپراسی ہو جی ہاں سرکار دیکھو نرملہ سے کہو مجھ سے بات کر لیں کون نرملہ کہیے مستر سنہا کہاں سے بول رہے ہیں آپ سپریٹنڈنٹ پولیس کے بنگلے سے جو اس وقت میرا جیل خانہ ہے میں یہاں نظر بند کی حیثت سے مقیم ہوں نرملہ سر سے پیر تک کھاپنے لگی نرملہ گھبراو نہیں میں تمہارا بھیجا ہوا یہاں آیا ہوں اچھا ذرا غور سے میری ایک بات سن لو مجھے بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اس کی سزا تمہیں معلوم ہے لیکن سارے معاملے کا انحصار تمہاری گواہی پر ہے کاغذات ابھی تک تمہارے ہی پاس ہوں گے تم چاہو تو انہیں جلا کر خاکستر کر سکتی ہو مستر سنہا ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب میرے مطالبات پورے ہو جائیں آپ میری اور اس کے دوسرے ساتھیوں سے بالکل قطع تعلق کر لیں اگر میں ایسا کروں تو شاید تم مجھ پر رحم کر سکو گی یقیناً مستر سنہا وہ کچھ کہتے کہتے روک گئی ہچکیوں کی چند بے ترتی باوازیں سنہا کے کانوں میں پہنچیں اس کے بعد نرملہ نے ریسیور رکھ دیا مستر جوزف چائے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے نرملہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی سیپ کی کاشوں کو کانٹے سے بیند کر اپنا دل بہلا رہی تھی کہ دفتن دروازے کا پردہ اٹھا اور مستر سنہا داخل ہوئے مستر جوزف چائے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے نرملہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی دروازے کا پردہ اٹھا اور مستر سنہا داخل ہوئے ان کے پیچھے پیچھے مستر سنہا بھی شرماتی لجاتی آئیں ان کے ہلکے سنہری بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور ہوتوں پر مسکراہتیں پوری شوخیوں کے ساتھ نمائی ہو ہو کر رہ جاتی تھیں مستر جوزف کھڑے ہو کر بولے شریمتی جی مستر سنہا سے ہاتھ ملائی ہے یہ ہمارے محکمہ جاسوسی کی نہایت ذہین اور سرگرم ممبر ہیں ان کو جاسوسی کے فن میں کمال حاصل ہے اور اس کمال کی سب سے زیادہ مضبوط شہادت یہ ہے کہ آپ مستر سنہا کی مصنوعی بیوی کی حیثت سے ہندوستان کے باہر ایک چھوٹے سے جزیرے میں اپنے خطرناک فرائض انجام دینے چاہ رہی ہیں اور آپ ہیں شریمتی نرملہ دیوی ہمارے مستر سنہا کی اصلی اور چہیتی بلکہ محبوب بیوی جو غداری کے جرم میں مستر سنہا کو قانون کے ہاتھ میں دے چکی ہیں اور میں شریمتی نرملہ دیوی کا جامع صحت نوش کرنے سے پہلے اپنا یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ مستر سنہا واقعی مجرم ہے غداری کا جرم ان پر ثابت ہے لہٰذا وہ شریمتی نرملہ دیوی سے دست بستہ معافی مانگے ابھی مستر جوزف کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ ان کا کمرہ قہقہوں کی آوازوں سے گونج گیا نرملہ متحیر بیٹھی سب کے موں تک رہی تھی میری نے نرملہ کے قریب آ کر کہا بہن سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ کے پتی آپ کو مبارک ہوں میں تو صرف دو تین مہینے اور ممکن ہے کہ دورانے جنگ تک عارضی بیوی کی حیثت سے ان کے ساتھ رہوں کمرہ ایک مرتبہ پھر قہقہوں کی شورنگیں صداوں سے گونج اٹھا سورج غروب ہو رہا تھا وہی کتھائی رنگ کی موٹر پھر مستر سنہا کے بنگلے میں داخل ہوئی اور مستر سنہا نرملہ دیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اترے اور اترتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے